سب یہ کہ ہم جب باہر کہیں کھانا کھانے جاتے ہیں یا بات کرتے ہیں تو اس وقت تو ہم ڈیمانڈ کر رہے ہوتے ہیں حفظان صحت کے اصولوں کے مطابق ہمیں کھانا چاہیے مگر کیا ہم گھر میں اپنے حفظان صحت کے اصولوں کا خیال رکھتے ہیں تو یہ چھوٹی چیزیں ہیں جس کی وجہ سے ہم بہت سرے امراض سے بچ سکتے ہیں اور اپنی صحت کے طرف ایک بہتر قدم جو اٹھا سکتے ہیں کالر ہمارے ساتھ ہیں ہمیں شامل کریں گے اسلام علیکم جی کون ہے ہمارے ساتھ اسلام علیکم والیکم والیکم السلام کون ہے ہمارے ساتھ میں انم بات کر رہی ہوں ہندراباد سے آپ کو انم صاحبہ خوش آمدید کہتے ہیں ہم کیا کہیں گے آپ جی تھینکیو بہت بہت شکریہ اور ماشاءاللہ پروگرام ہم دیکھ رہے ہیں ہم دیکھتے ہیں ہمیں دیکھتے ہیں ملکہ لگتا ہے ہمیں سباسی گزرتی آپ کا پروگرام دیکھ کے تینکیو تینکیو اچھا اب سہت کے حوالے سے اسلام علیکم جنرل بھائی والیکم السلام ہیلو آواز نہیں آرہی آپ کی آواز آرہی ہے والیکم السلام جنرل بھائی آپ کیسے ہیں الحمدللہ میں بہت اچھا ہوں آپ ٹھیک ہیں ہم ٹھیک ہیں جنرل بھائی مجھے یہ کوسٹن کرنا تھا یہ جو اجوائے پیسر ہے یہ مطلب کس عمر کے لوگ استعمال کر سکتے ہیں جیسے بچے ہیں یا بڑے ہیں اور شگر پیشن یہ یوز کر سکتے ہیں آج ٹھیک ہے دیکھیں شفاء اجوائے پیس کہ ہر عمر کے شخص کو جو ہے وہ استعمال کرنا چاہیے اور کر سکتے ہیں یعنی بچوں سے لے کے بڑے ہوتا اور رہا سوال شگر پیشنٹس کا تو شگر فری ان کے پاس جو ہے وہ ایک الگ سے پیسٹ ہے تو وہ تمام لوگ جو کہ شگر کے مریض ہیں وہ بھی اس کو الحمدللہ استعمال کر سکتے ہیں برکت ہے اچھا مطین بھائی آپ تھوڑا سا اس میں روشن ڈال دیجئے شگر فری جو پیشنٹس ہیں کیا انہیں قوانٹیٹس کیا استعمال کرنی چاہیے کیا ہے تھوڑا سا اس بارے ہیں نومل آدمی کی جو قوانٹیٹس ہے ون ٹیبل سپون ہے جو ناشتے سے پہلے لینی ہوتی آدھا گھنٹہ پہلے نہار مو لینی ہوتی ہے لیکن شگر جو پیشنٹ ہوتے ہیں ان کے لیے آدھا چائے کا چمچ صبح ناشتے کے فوراں بعد اور رات کھانے کے فوراں بعد انہیں دو ٹائم پر لینا ہوتا ہے ناشتے کے بعد اور رات کھانے کے بعد آدھا تھا ٹی سپون اچھا ایک بات پہ بتائیں کن کن امراض میں استعمال کر سکتے ہیں یہ ایک بڑی اہم بات ہے جو بہت سے لوگ مستوی پوچھتے ہیں جی جلیز بھائی یہ تو ہمارے پیشل پروگرام میں بھی یہ بات چل رہی ہے مستقل کہ جب اللہ کے نبی نے ایک بات فرما دی کہ اجوہ کھاؤ اجوہ کے کھانے میں شفا ہے یعنی کسی پرٹیکلر مسئل طرف اشارہ نہیں کیا آپ نے یہ نہیں کہا کہ اگر آپ کے سر میں درد ہے تو آپ اجوہ کھانے سر کا درد ٹھیک ہو جائے گا یہ آپ کو بخار ہے تو آپ اجوہ کھانے نہیں مثال کے طور پر جیسے سبوت اچھی کے مجموعی بات آگئی لیکن فرض کیجئے کینسر پیشنٹس ہیں ہیپیٹیٹسی کے مریض ہیں ہیپیٹیٹس بی کے مریض ہیں شگر پیشنٹس ہیں بلڈ پیشنٹس کے مریض ہیں بہت سے لوگوں کو جوڑوں کا گٹیا کا درد ہوتا ہے تو اس طرح کے بہت سے جو ہیں وہ پرابلمز لوگوں کے ساتھ ہیں بڑی میجر بیماریاں بھی ہیں بہت اچھی بات جنرل بھائی آپ نے بہت اچھی بات کی عام طور پر لوگوں کے ذہن میں یہ باتیں نہیں تھی مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے جب یہ اجوہ پیشنٹس کو جو ہم نے ایون ہارٹ پیشنٹس جی ایون ہارٹ پیشنٹس کے بارے میں تو خیر وہ صاحبہ اقرام کی حدیث بھی ہم نے آ چکی جن لوگ جب ہم نے اس کو تیار کیا تیار کرنے کے بعد ہم نے پھر بہت سارے ایسے امراض میں کہ جو امراض ابھی آپ نے ذکر کی ہیں ایسے لوگوں کو ہم نے دیا اس کو اور دے کے اس کو استعمال کروا ہے لاؤنچ کرنے سے پہلے تو جب ان کے ریزلٹس ہمیں بہت زیادہ بہتر ریزلٹ بلے تو پھر ہم نے لیبورٹوی والوں سے پھر یہ سوال کیا کہ بھائی اس کے بارے میں کوئی ہمیں ایسی کو تصدیق دے دیں کہ ہم اسے بلا جیجا کسی کو بھی دے دیں تاکہ کوئی قسم کے کوئی پرابلمس ہمارے سامنے نہ آ جائیں کہ پھر ہمیں کہیں کہ آپ نے لیور کے پرابلم میں آپ نے یہ دیا تو لیور میں فلا آدمی کو یہ مسئلہ ہو گیا تو پھر انہوں نے تصدیق کی اس بات کی کہ اس کے کھانے سے کسی قسم کا کوئی نقصان نہیں ہو سکتا آپ بلا جیجا ہر امراض میں اسے بلا جیجا دے سکتے ہیں اچھا بری بڑی یہ تو بہت چیئی بات ہے بلکل سے یہ ہوگا جنہیں تو یہ سا سا آپ چاہے بھی پیئے اندرہ سار تینکیو جزاکاللہ بزاریل بھائی اور مطین بھائی آپ چاہے کیوں نہیں پیئے بہت سار موسیقی